ہم نیوز آگے کی سوچ پہنچہ پیسی بھی جاتے اور جانے یا اللہ تیرا شکر ہے کس کس کا مو بند کریں گے ہم فلال تو آپ اپنا مو بند کیجے اور آپ کیوں آئے ہیں آپ یہاں شما ہوش کرو ہی کیا باتتمیزی ہے اب باتتمیزی تو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں بیٹھ کے سنلے بھائی صاحب گز بھر کی زبانے اس لڑکی کی اب آپ سوچے کہ کس طرح ہم لوگ برداشت کرتے ہیں اس کو بہت افترض ہوا راجدہ بہن ٹھیکی روتی ہے یہ لڑکی ہی فساد کی جانتی ہے ہاں ہوں میں فساد کی جائے اور آپ نے تو جیسے انڈیا اور پاکستان کی سارے جنگیں آپ نے یہ رکھوائیں گے باکت چھت پوچے میں تو تم لوگ کو سمجھانے آیا تھا لیکن راجدہ بہن ٹھیکی کہتی ہے تمہیں لوگ ہی شاہ ہے اس کو اچھا تو آپ کی کس نے منتیں کری ہیں کسی نے پیر پکڑے آپ کے کیا کہ ہمارے گھر کے مسئلے سلجائیں تمہیں سو بات کرو لڑکی میں اس خاندان کا بڑا ہوں شما اندھر چاہو بڑے آپ اپنے گھر کے اندھر ہوں گے سمجھائیے آپ کو جائیے اپنے گھر کے مسئلے سوچائیے جاکا ہے یہ ہمارے گھر میں تبارشے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہی پس بھی کرتو توبہ توبہ سلیا بھائی ساپ کانوں سے دھوے نکلایا آپ کے بھی دیکھ لیں کہ ہم اس کے آمد کے ساتھ کیسے رہتے ہیں ٹھیک کہتی ہوں تم راشتہ پر افسوس ہوا تم دونوں تیسے کچھ کہو گے چلو راشتہ بھائی ساپ بیٹھے اس ماملے کو تو حل کر دے بس بھائی ساپ بہت بیزت ہو گئے اب نہیں ہوا جاتا اب تو میرا فیصلہ ہے کہ آپ فیصلہ دے کر ہی رہوں گی میں اب ایک فیصلہ میرا بھی سن لو سارے خاندان سے تم لوگوں کا ناتا ختم شما بینہ چھپ نہیں رہ سکتی ہے بھولتی رہتی ہے نہ کوئی تمہیں رشتہ دے گا اور نہ ہی تم سے کوئی رشتہ لے گا ہم ایسی بیہیا اور باتتمید لڑکی کے سامنے زیادہ ذلت نہیں اٹھا سکتے چلو راشتہ بھائی ساپ ملکیا سکول دے گا ماں اب پا 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 اجالا میں اور اممہ زرہ جا رہے ہیں ہسپیٹل اببہ کو لے کے تو تم زرہ گھر کو دیکھ لینا پریز شما میں بھی چلتی ہوں نا تمہارا دماغ سے ہی تم کیوں چلو گی میں جا رہی ہوں نا تم جلال کو فون کر لو اممہ نے کائک اسی کے ساتھ آ جانا تو شما وہاں ایسا کیا ہو تو اب پا کی طبیت اپنی خراب ہو گئی یہ سب کچھ تائی اور تحمور کی وجہ سے ہوا ہے اگر وہ پنچائت نہ بٹھاتے تو اب پا کی طبیت نہ خراب ہوتی یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے خیر تم جلال کو لازمی فون کر لینا میں جا رہی ہوں جلال فون تو اٹھا لیا کرو ہلو جلال تم فون کیوں نہیں ڈھار دے میں کتن درز میں فون کر رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے اببا کی طبیتہ بہت خراب ہوئی اسے ابھی شما اور ہم بھا ہوسپیڈ لے کے گئے تم جلدی سے آجو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی ہاں گھر آجو اوکے اللہ حافظ تمہاری اور تمہاری موم کی اوقات کیا ہے میرے سامنے محبت تو تم اب میری رہے نہیں صد بن چکی ہو میری تم رین کو ابھی جانتے نہیں جو جیز میری نہیں ہوتی میں اسے برباد کر دیتی ہوں تم یہاں کھڑے ہو تبریس میں کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں کون دھر ہے گیا اور تم کہاں بھی آپ کو بتا کے تو گیا تھا کہ میں سرمشا کو سبق سکھانا میں نے تمہیں منہ بھی گیا تھا کہ اس لڑکی کے مو مات لگتا ماں اسے بارننگ دینا بہت ضروری تھا وہ اپنی لیمٹ سے باہر نکل رہی تھی تم اگر اس کے خلاف لیگل ایکشن لے لیتے ہیں وہ یہ سب الٹی سی دی حرکتیں نہ کرتی ماں کیا ہو گئے آپ نے ہی تو مجھے عورت کی عزت کرنا سکھایا میں تو اس کا لڑکی ہونے کے برا سے لحاظ کر رہا تھا ارے لیکن وہ ایک پانگل لڑکی ہے بلکہ جنونی ہے اور اس کیفیت میں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اچھا سنو مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے جی کہیں میں تمہارے لیے کل لڑکی دیکھنے جا رہی مام میں سب چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں ابھی کیا مطلب ہے مام پلیز چیپ لڑکا ہے اوجالا اوجالا چیپ جی بھائی کیا ہوا اببہ کو تب یہ دوبارہ خراب ہے ان کی کیا لیکن کیسے آئی تینہ تاہی پانچایت کھڑی کرنے کچھ ایسی باتیں بولی انہوں نے اببہ بھردارش ہی نہیں کر پا کیا ضرورت تھی ان کو گھر میں گھوسانے کی تمہیں پتہ بھی اببہ کی طبیت بگڑ جاتی ہے میں کیا کہہ سکتی ہو جلال اس بارے میں اچھا اممہ کہاں لے کے گئیں اببہ کو وہیں جہاں پہلے ان کا علاج ہوا تھا کیا کافی مہنگا ہسپتالے ہوتے مہنگا تو ہے جلال اممہ لے کر گئی تھی اببہ کو پھر کسی نے اببہ کو تینڈ تک نہیں کیا اببہ کی طبیت بہت خراب تھی تو اممہ انہیں وہیں لے گئی کوئی بات نہیں میں کڑتا ہوں بندبست میں ہوسپٹال جا رہا ہوں تو میں جانے میرے ساتھ ہوں ہاں مجھے جانا ہے نا میں تو یہاں اس لئے رکی تھی کیونکہ اممہ نے مجھے کہا تھا تمہارا انتظار کرنے کے لئے اچھا چلو پھر نکلتے ہیں اچھا میں اببہ کی کپڑی با گیرے لنوں پھر چلتے ہیں صحیح ہلو کہاں ہو جلال کوئی فون ہی نہیں کیا مسروف ہوں اممہ کی طرف آیا ہوا ہوں حیریت تو ہے نا اببہ ہوسپٹال میں اببہ کی طبیت کافی بگڑ گئی ہے ہائے میرے اللہ ٹھیک تو ہے نا وہ پتہ نہیں یار ابھی ادھر ہی جا رہا ہوں میں بھی آؤں باگل ہو گئی ہو گیا اببہ کی طبیت پہلے ٹھیک نہیں ہے تو میں دیکھ کر چڑھ جائیں گے ویسے ہی مجھ سے کافی نراز ہیں اچھا چل تم مجھے فون کر کے بتانا اور کوئی مدد کی ضرورت ہو تب بھی بتانا تم سے ایک کام ہے مجھے ہاں بول اببہ کی علاج کے لئے پیسے چاہیئے مجھے تم ایسا کرنا کل تیار رہنا جو باقی کا ذیور ہے وہ ہم بیج دیں گے جلال وہ ٹھیک تو ہے لیکن ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا فو اس وقت اببہ کی جان بچانے کی ضرورت ہے باقی میں دیکھ لوں گا تم بس تیار ہے نا اچھا چل ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا اے یہ اب کہاں کی تیاری ہے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا ڈاکٹر کو دکھانے جا رہا ہوں منا کیا تھا نا تمہیں ڈاکٹر نے ہاتھ ہلانے کیلئے تم ڈرائیف کر کے خود ہی پہنچ گئے ریم کے گھر آپ ٹینشن نہ لیں میں آج ہوں گا تھوڑی دیر میں میں بھی چلوں گی تمہیں ساتھ آپ نے میڈیسن لیے اے واپس آکر لے لوں گی موہم اتنی کیللس نہ ہوا کرے آپ کو پتہ ہے آپ کی طرف ثراب ہو جاتی ہے مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے کہ تم اکیلے کیسے جاؤ گے اس وقت ڈرائیف کر کے میں اکیلا تھوڑی جا رہا ہوں ڈرائیفر میرا ساتھ جا رہا ویسے بھی آدھے گھنٹے میں واپس آج ہوں گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا مجھے فکر رہے گی تمہاری کال کر دینا ماہ پہنچ کے ٹھیک ہے اب ٹینشن نہ لیں ٹھیک ہے اللہ حافظ ہم آپ کو کیا ضرورت ہی تایا کو ان کے گھر لے کے جانے کی طبیعت خراب ہو گئی نا چچا کی میں تو کہتا ہوں جا کے چچا کی طبیعت پوچھاتے ہیں پاگل ہو گیا تو تو تجھے تو تب اچھا لگتا ہے جب شما تیری ماں کی بیزتی کرتی ہے اور تجھے جوتے پڑھاتی ہے میں شما کے لیے نہیں میں چچا کی لیے کیا رہا ہوں ہٹ پرے وہ ہمیں جوتی پہ رکھتے ہیں اور تو تیمادداری کرنے جا رہا ہے دس نہیں جانا تو نہیں جانا کہہ دیا میں نے تو آپ بھی شما سے کم زیدی نہیں ہے اب اس کے نام کی تجھے پڑھنا چھوڑ دے کچھ دنوں میں حرام ہو جائے گی تیرے پر کیا مطلب اب تو اسے پکے کاغذ پہ تلاگ لکھ کر دے گا اور اب تو تیرے تایا نے بھی فیصلہ کر دی جائے ماں میں کونسا اسے تاویز بنا کے گلے میں ڈال کے پھر رہا ہوں بیٹھ ہی ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ ہی ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ ہی ہے کیا ہوا؟ پیٹھول ختم ہو گیا تو اب؟ پیٹھول پر ہم سامنے ہی ہے میں جا کے پیٹھول اللواتا ہوں بس بائک گسیٹ کے جانے پڑے ہی ہے میں اکیلی کسی کھڑی ہوں گیا اکیلی کا کیا مطلب ہے اکیلی کا کیا مطلب ہے اس نے لوگ کھڑے ہوئے تو ہیں تاواری کا انتظار میں تو ویسی بھی ہم سامنے ہی ہی ہے تم روکو میں آتا ہوں جلدی آنا آہا مجھے تو یہاں پہ سب خیریت ہویا؟ ہاں میں میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی مگر مجھے تو یہاں پہ کوئی نہیں نظر آرہا وہ پیٹھول بھروانے گیا ابھی آتا ہی ہوگا اوہ اچھا ویسے آپ کو ہیوں اچانک دیکھ کے اچھا رگا لیکن اگر میری بھائی نے دیکھ لیا آنا تو اسے بلکل اچھا نہیں لگی میں خود بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے آپ کو بھی پریشانی ہوں لیکن یوں روٹ پہ کھڑا ہوا دیکھ کے آپ کو مجھے بہت بورا لگ رہا ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسے کھڑے ہونے کو اور آپ پلیز در آپ دور اٹھ کے کھڑے ہو آپ چاہیں تو میں ساری عمر آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں مجھے اچھے خوش فیمی آپ کی لیکن میری ایسے کوئی خواہش نہیں ہے جانتا ہوں آپ کی ایسی کوئی خواہش نہیں یہ یکترپا محبت ہے جانتا ہوں ان چانے میں سمچ کھڑے ہوں مجھے سمچ کھڑے ہوں اگر لگتا ہوں ابھی خوش choisر جاہوں اٹھاری ان کے ساتھ مجھے خواہش خواہش میں بہت ہوں اچھا آپ دیکھیں اپنے بھے ابھی ہاں سے جائیں ہم یہ کون ہے اسلام علیکم میرا نام تبریز فراستہ میں نے آپ ساتھ پا نام نہیں پوچھا کچھ اپنے کام پوچھا آپ کون ہیں میرے منور انکل سے بڑے اچھے تعلق آتا ہے ایک دو دفعہ میں آپ کے گھر بھی آیا ہوں مگر آپ سے ملاقات نہیں ہوئی میری ہمیں کام میں مصروف رہتا ہوں میں یہاں سے گزار رہا تھا تو اجالہ کیلی روڈ پر کھڑی ہوئی تھی میں پریشان ہو گیا اس لئے میں نے آکے اجالہ سے بات کی آپ بتائیں انکل خیریت سے اببہ کی طبعہ تو بہت خراب ہے ہم ان سے ملنے جا رہے تھے ہسپٹل کون سے ہسپٹل میں ہے وہ جنرل ہسپٹل میں ہے اچھا ہاں میں بھی وہیں پہ جا رہا تھا کس سلسلے میں وہ مرے چھوٹ لگی تھی ایک چھوٹی سی دوکٹر کو دکھانا تھا اچھا ہم چلتے ہمیں دیر ہو رہی ہے میں اببہ کو آپ کے بارے میں ضرور بتاؤں گا ضرور میں بھی کام کروں گا ڈاکٹر سے چیک کرنے کے بعد میں آپ کے گھر چیک کر لگا تھا جی چلے شکریہ اللہ حافظ چلو بیٹھو تم جاہے جتنا زور لگا لو تمہاری زد کبھی بھی پوری نہیں ہوگی افسوس ہوتا ہے مجھے تم پہ پیرے پیچھے بھاگنے کی بجائے تم اپنے دماغ کے لاج کر آؤ تو بہتر ہوگا بہتر ہوگا تو بہت چھوٹا بھڑ ہے آپ بہتر ہوگا ترپیت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ کروں ورنہ تمہیں دو سیکنڈ میں ٹھیک کر دیتا اسے تمہیں دیکھ لوں ہلو ہلو مس رمشہ حسن میرا مطلب ریم ریم چل رہی ہونا تم تاچکل تم ایسا تم دنیا کی پہلی ایسی عوراتوں جو اپنے شور کی آواز سن کے تنا گھبرا ری ہے جیسے کوئی اجنبی ہو اپنی بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہ مجھے کال کیوں کی ہے میں نے بس تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے کال کی کہ کوٹ ٹرین کی فرسٹ ہرینگ اور سو ہے یاد ہے نا تمہیں سو تو بس یہی پوچھنا تھا کیسی تیاریاں چل لیے سب سے پہلے تو ایک بات میں تمہیں کلیر کروں کہ یہ تمہارا بزنس نہیں ہے سمجھے بزنس سے یاد آیا سنے تمہارا بزنس پڑا تھپ چل رہا ہے مصیبت اپنے ساتھ سو مصیبتیں لے کر آتی ہے سب سے خیال رکھنا ہے یہ جو چھپے قسم کے دشمن ہوتے ہیں یہ ایسی جگہ سے باہر کرتے ہیں کہ تم کو خود اپنا پاپ بھی پیچاننے میں نہیں آئے گا تم جیسا جاہل انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھتا تمہیں سب سے شرم نہیں آتی ایک تو میں تم سے جان چھوڑانا چاہ رہی ہوں اور تم ہو کے میرے سب سے تبریس کے پیچے پیچے باگری ہو وہ تم سے جان چھوڑا رہا ہے سنے بلکل لف رف نہیں کراتا تمہیں اوئی سوئے اگر تم نے اپنی بکواس بننے کیا تو تمہارا بھی بہت بورا انجام کروں گی میں ایسے کچھ زیادہ ہی پاگل نہیں ہوتی جا رہی ہے امیر سننے میں آیا تھا کہ تم نے تبریس کو شوٹ کرنے کی کوشش کی اگر تم نے اپنا مو بننے کیا تو میں تمہیں بھی شوٹ کر دوں گی سننے میں آیا تھا لیکن مجھے لگ رہا تم باگری پاگل ہو چکے جلدی سے کسی سائکائٹرس کو دگا دو برنے اس طرح کے کسز تو پاگل خانے بھی آلی بھی دی رہتے ہیں ہلو ہل سب تمہاری وجہ سے ہوگا ہے کہ تمہارا باب دوسری بار ہسپتال پہنچ گیا ہے ہاں ہاں شہر میں تو ساری جنگیں اور موتیں میری وجہ سے ہی ہو رہی ہیں ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ہر چیز کا الزام اچھ پر کیوں لگا دیتی ہے اور کس پہ لگا نہ تمہارے اببا کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا نہ انہیں دوبارہ اٹیک ہوتا تو آپ لوگ بھی نہ میری شادی اس لنگور سے کرتے نہ اببا کو اٹیک ہوتا اب وقتی تو آپ لوگو کی ہے تو تو ہم سب کو مار کے دم لے گی شما اممہ اببا کیسے ہے ٹھیک نہیں ہے بیٹی ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ آپ کی بار اٹیک زیادہ سخت ہوئے اممہ آپ فکر نہ کریں اببا ٹھیک ہو جائیں گے چلو اجالہ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں اجالہ کا کیا کام ہے یہ زیادہ پڑی لکھی ہے اسے زیادہ سمجھے اگر تمہیں زیادہ سمجھے تم ساتھ چل لو نہیں میں ایسے ہی بول رہا تھا چلو تمہوں بند نہیں رکھ سکتی اپنا آپ ایک کام کریں نا یہاں ہسپتال والوں سے کہہ کر مجھے ایک زہر کا انجیکشن لگوا دیں تاکہ سب کے کلیجوں کو تھندک پڑ جائے اللہ ہدایت دے تو اللہ صرف مجھے ہی ہدایت دے پیچھے ہی پڑی میرا وقت کمہ خرم ساملی ساملی بھول سپتی ہے مجھے 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 کیا لیکن کیسے لگ گئی کب لگی آگ ہاں کتا نخصان ہوا ہوگا اچھا ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں آپ پون رکھئے کیا ہوگا مام سب ٹھیک تو ہے نا ہماری سپننگ فیکٹری میں کل رات آگ لگ گئی ساملی مجھے 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 set